چین کے شمال مشرقی سوبے ہیلونگ جیان کے شہر چینٹنگ ٹاؤن کی ہیلن کاؤنٹی میں واقعے شونگ فینگ فارسٹ فارم کو چین کا برفانی شہر کہا جاتا ہے۔ یہ رومانوی قصبہ ہر سال سات ماہ تک دو میٹر تک گہری برف کا استقبال کرتا ہے۔ برف پوش فارم ہاؤس رات کو بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ روشنیوں کے مختلف رنگ مناظر کو بہت دلکش بناتے ہیں اور یہ ایک سفید پریوں کی دنیا کی طرح نظر آتے ہیں۔ چین کا یہ برفانی قصبہ دنیا بھر میں مشہور سیاحتی مقام بن گیا ہے۔ تقریباً سترہ ہزار نو سو سولہ ہیکٹر کے رقبے پر محیط یہ چھوٹا گاؤں تقریباً ایک ہزار ایک سو کلومیٹر کی بلندی پر ہے۔ یہ جنت جیسی دنیا میں برف کی دلکشی کو محسوس کرنے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ ہر موسم سرما میں سرد موسم کے باوجود چائنہ سنو ٹاؤن ہزاروں سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جب موسم سرما آتا ہے تو سیہ یہاں برف باری دیکھ سکتے ہیں جو تمام گھروں، سڑکوں اور ہر چیز کو ڈھامپ لیتی ہے۔ ہر جگہ برف ہی برف نظر آتی ہے جو پہاڑیوں سے زمین تک پھیل جاتی ہے اور برف کا فرش سا بنا دیتی ہے۔ یہاں ہر وہ چیز دستیاب ہے جو کوئی سوچتا ہے اور چاہتا ہے۔ اب سنو ٹاؤن کے خوبصورت مناظر کو دیکھ سکتے ہیں، برف کے ساتھ کھیلنے کا لطف اٹھا سکتے ہیں اور برف پر فسل سکتے ہیں۔ اور آپ اپنے پیاروں کے ساتھ زندگی کی خوشی محسوس کر سکتے ہیں۔ شاندار برف باری کے مناظر اور موسم سرما کی شاندار سرگرمیوں سے لطف اندوز ہونے کے علاوہ سیاہ یہاں سردیوں کے جشن میں شامل ہوتے ہیں۔ مقامی لوگوں اور سیاہوں کے ساتھ چائنیز اسپرنگ فیسٹیول منایا جاتا ہے جس میں مختلف پروگرامز اور نمائش کا انقاد ہوتا ہے۔ خوبصورت آتش بازی کی جاتی ہے اور رات کی تاریکی میں یہ علاقہ کسی اور ہی دنیا کا حصہ نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے ہم کوئی دلکش خواب دیکھ رہے ہیں مگر یہ حقیقت ہے اور آپ کا منتظر۔ سنو ٹاؤن میں کم سے کم درجہ حرارت منفی پندرہ سے تیس دگری ہوتا ہے۔ اگر آپ یہاں جانے کا خوشگوار تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو چائنہ سنو ٹاؤن جانے کا بہترین وقت چوبیس نومبر سے مارش کے آوائل تک ہے۔ جب برف کپڑوں کی طرح درختوں کو ڈھانپ لیتی ہے، مگر برف کے شہر میں ہر جگہ زندگی سانس لیتی ہے اور لیتی رہے گی۔